اچھا سارے ایک اور بات ہے کہ الہاد کا زمانہ ہے جی الہاد کو کیسے روکا جائے گا میرا سوال لمبا ہوگا کہا جاتا ہے کہ کوئی ایڈوکیشن اس کے بارے میں اس کا حتم کر دی جائے تب جا کے ٹھیک ممکنہ طور پر لڑکے لڑکی ہیں جب اختلاعات کرتے ہیں آپس میں کٹھے بیٹھتے ہیں کلاس میں تب جا کے وہ الہاد کی طرف راقب ہوتے ہیں یا پھر کہا جاتا ہے کہ کمبائنڈ سٹیڈی جو ہے مختلف لیجنز کی نے کروائی جائے تاکہ پتہ چلے کہ ہمارا دین کیا ہے اس کا صدے باب کیا ہے الہاد تو کیا ہے وہ تو اقلاد آپ ٹاپٹے کیا ہے اس کا صدے باب کیا ہے آج کے دور میں کیسے الہاد سے بچا جائے اور یہ کیسے ہوگا ایک پتے کی بات آپ کے سامنے ارض کرنے لگا ہوں بزرگوں سے پایا اور آپ کی نظر کر رہا ہوں جی جی کریں الہاد کی کوئی علمی بنیادیں نہیں ہیں میں پھر سے رپیٹ کرتا ہوں الہاد کی کوئی علمی بنیاد نہیں ہے آج کے دور میں یہ ایک ٹرینڈ ہے ایک فیشن ہے ہاں یہ بات ایک ٹرینڈ ہے ایک فیشن ہے چند مذہبی باتوں کو لے کر کے اور ان کی بغیر تحقیق کر کے اپنی من مرضی تعویلات اور تفسیریں اور تشریحیں کر کے ان تشریحات کو لے کر کے دنیا میں پھیلانا اور ان کا تمسکر اڑانا یہ اہلِ الہاد کا کام ہے الہاد کی بنیادیں نفسانی ہیں یہ جملہ میں آپ کی نظر کرنے لگا ہوں اور اپنے ان بھائیوں کی نظر کرنے ہیں جو الہاد پر کام ہیں الہاد نفسانی خواہشات پر مبنی ہے جب آپ کی نفسانی خواہشات پوری نہیں ہوتی تو آپ الہاد کی جانبی رقبت کرتے ہیں بہت حبصورت ہے تو اس کی طرف جاتے ہیں اس کا کوئی علمی بنیاد نہیں ہے کہ اس کو سکھایا جائے اس کی بنیادیں یہ ہیں کہ بقائدہ طور پر تذکے نفس کیا جائے آپ دیکھیں کہ اے الہاد ایک بیماری ہے وہ لاہق ہو گئی ہے ان کو تو آپ اس بیماری کو علاج اچھے طریقے سے کریں بشرتے کہ مریض اس بات پر امادہ ہوکہ میرا علاج فرما دیجئے اب مریض یہ چاہتا ہے کہ میں مجھے کھانسنے میں مزا رہا ہے مریض یہ چاہتا ہے وہ خود عذیتی کے اس مقام پر آ گیا ہے کہ وہ کہتا ہے جتنی مجھے عذیت دوگے اتنا ہی مخش رہوں گا یہ نفسیاتی مسئلہ بھی ہے اس کو ایک سائکاٹرک کے پاس جانا چاہیے سیکلوجیکل پرابلم ہے اس بچے کو یا اس مرد کو یا اس عورت کو اختلاعات اور الہاد ایک دوسرے کا باعث نہیں ہے آپ نے جو بھی ارشاد فرمایا یہ کہاں گیتا ہے کہ کوئی ایک کچھ باعث بنتی ہے یہ ایسی چیز بھی میں اس میں گزارش کرنا لگا ہوں ہم مرز کو وہاں سے کیوں پکڑیں جہاں اس کی شاخیں ہیں ہم مرز کو اس کی جڑ سے کیوں نہیں نکال دیتے ہیں کب تک شاخیں پتے ہم ان کو جلاتے کاٹتے رہیں گے اور ان کو کب تک غصہ دیراتے رہیں گے آپ الہاد کا مقابلہ کرنا چاہتے ہیں اس کا مقابلہ صرف تذکیہ نفس ہے اور میرے پاس بے شمار طالب علم ہیں جو الہاد سے طائب ہوئے ہیں بہت سے ایتھیز سے جنہوں نے اللہ کو ماننا شروع کر دیا ہے الحمدللہ ان میں کچھ حافظ بھی بن رہے ہیں کوئی مفسر بھی ہو رہے ہیں بہت سے چیزیں وہ میرے زیر تحت پڑھنے ہیں الہاد کا میرے پاس شافی علاج ہے کیونکہ مولانا اسحاق صاحب نے میرا شافی علاج کیا تھا اور بڑا تسلی بخش علاج کیا تھا وہ آگے سے مناظرہ کرتے تھے پورا وہ ان کو جدید فلسفے پر بڑا عبور حاصل تھا افسوس کے وہ علوم انہوں نے ریکارڈ نہیں کروائے انہوں نے ہوم پر بڑی تنقید کی ہیگل پر بڑی تنقید کی کانٹ پر آخری وقت پر مجھے انہوں نے بتایا میں نے کہا آپ کانٹ کی دی کرٹک جو ہے اس کے اوپر مجھے بتائیں کیا تو اس پر بڑی زور کا انہوں نے مجھے حوالے دیئے اور ایک دن وہ تقریباً آٹھ کھنٹے میرے ساتھ صرف الہاد پر بات کرتے ہیں وجود خدا پر تو وہ میرے پاس بہت سے نوٹس ان کے موجود ہیں تو اللہ تعالی مجھے توفیق دے ان نوٹس کو کبھی میں انشاءاللہ منظر عام پر میں زبانی کلامی تو گفتگو میں لاتا رہتا ہوں لیکن ابھی لکھنے پر میرا کچھ نہیں ایسا وقت آیا تو لکھوں گا تو انشاءاللہ وہ بھی منظر عام پر آ جائیں گے